آخری عشرہ یہ پورے رمضان کا عطر اس کا نچوڑ خلاصہ یہ آخری عشرہ آخری دس دن یا نو دن جتنے بھی نصیب ہوں جیسا میں پہلے بھی بار بار ارز کر چکا ہوں کہ دن تو ظاہری دیکھنے میں سب برابر راتیں دیکھنے میں سب برابر سورج اس میں بھی نکلتا ہے اس میں بھی غروب ہوتا ہے اندھیرہ اس میں بھی ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے لیکن کسی خاص دن یا کسی خاص رات کو جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ میری ہے یہ میری ہے میرے رحمت کی ہے میرے انعامات کی ہے تو وہ رات اور وہ دن دوسری دوسرے دنوں اور راتوں پر سبقت لے کر خوضہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ دس دن جو آنے والے ہیں اور خاص طور سے اس کی دس راتیں ہیں یہ پورے رمضان کا عدر ہیں اور اگر بلفرض ہم نے اٹھارہ انیس دن جو ہیں بیس دن وہ غفلتوں میں گزارے ہوں اور فرض کرو کہ رمضان کی ساعتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھانا پائے ہوں تو اللہ تعالی نے یہ دس دن دے رکھے ہیں کہ چلو اگر اب تک کچھ نہیں کیا تو ان دس دنوں کے اندر میرے پاس آ جاؤ ان دس راتوں میں میرا قرب آزل کر لو اللہ تعالی نے یہ دس دن بڑے عجیب رکھے ہیں اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ دس وحصہ جو ہے رمضان کا یہ ادخ من النیران آگ سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے یہ اگر کوئی مومن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس عشرے کو گزارے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق تا فرما دے کہ اس عشرے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیقت ہو اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کا اللہ تبارک و تعالی موقع تا فرما دے موسیقی موسیقی موسیقی